اسلام علیکم ویورز آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو اپن کیا ایک سوال ہے جی جو ہر بندہ پوچھتا ہے جس کا پاک ویو میں پلوٹ ہے یا جس نے پاک ویو میں پلوٹ لینا ہے یا جس کا گھر ہے کہ جی پاک ویو سٹی کو ال ڈی اے کی اپروول کب ملے گی جب اپروول ملے گی تو کب یہاں پہ گیس کی فسیلیٹی اویلبل ہوگی یا وابڈا کی الیکٹر سٹی کی فسیلیٹی اویلبل ہوگی ہم آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ جو شروع والے تین بلوکس ہیں جس میں جیڈ جیسمن سیفائر بلوک ہے اور ٹپائز بلوک کا جو دس مرلا والا پورشن ہے وہ ال ڈی اے سے اپروول بلوکس ہیں جو کہ ریور ایج کے نام سے اپروول بلوکس تھے جو جیڈ کی ایکسٹینشن ہے یا جو ٹپائز کی ایکسٹینشن ہے اس سے آگے جتنے بھی بلوکس ہیں وہ ابھی ال ڈی اے سے اپروول نہیں ہیں آپ لوگ یہ سوال اکثر سوسائٹی منیجمنٹ سے بھی پوچھتی ہوں گے یا پھر آج کل کے جو ڈیلر حضرات ہیں آپ ان ڈیلر حضرات سے بھی یہ سوال پوچھتی ہوں گے اور آپ کو جواب دیتے ہوں گے وہ جی کہ اپلیکیشن جو ہے وہ انڈر پروسس ہے ابھی تک اپروول نہیں ملی مل جائے گی آپ پریشان نہ ہو آپ گھر بنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح کے جو ہے جوابات اکثر آج کل کے جو ڈیلر حضرات ہیں یہ آپ کو جواب دیتے ہوں ہم آج آپ کو جو ریالیٹی ہے وہ بتانے جا رہے ہیں کہ ایکچولی ریالیٹی ہے کیا اس وقت سینیریو کیا ہے سب سے امبورڈنٹ جو بھی اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت لاہور کے اندر تین اتھارٹیز کام کر رہی ہیں تین اتھارٹیز جس میں سے جو پہلی اتھارٹی ہے وہ دیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے ڈی ایچے کے نام سے مطلب وہ اتھارٹی کی جو لینڈ ہے وہاں پہ جو بھی رولز ہیں وہ ڈی ایچے کے ہی چلیں گے اور اگر کسی نے ایکشن کرنا ان کے خلاف تو وہ ڈی ایچے ہی کرے گا جو دوسری اتھارٹی ہے وہ لاہور ڈیولمنٹ اتھارٹی ہے یعنی کہ ال ڈی اے اب ال ڈی اے کی بھی ایک پراپر لینڈ ہے ایریا ہے جس کے اندر جو قانون ہیں وہ صرف ال ڈی اے والے چلیں گے اور کوئی وہاں پہ قوانین نہیں چلیں گے مطلب ال ڈی ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے فور اگزیمپل علام اقبال ٹاؤن ہے جوہر ٹاؤن ہے یا اول لاہور ہے تو جتنا بھی یہ لاہور کا ایریہ ہے یہ ال ڈی اے کی جو رزیکشن کے اندر ہے اب یہ تیسری ایک اتھارٹی ہے جس کا نام ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو روڈا بولتے ہیں یہ تقریباً دو سال سے یہ ایک اتھارٹی بن چکی ہے پنجاب اسمبلی سے اپرووڈ ہو چکی ہے اور یہ کام بھی کر رہی ہے اب یہ جو پاک ویو کی لینڈ ہے یہ ال ڈی اے کے اندر نہیں ہے تو مطلب اس کو ال ڈی اے کی اپرووڈ چاہیے بھی نہیں پاک ویو کی لینڈ ہے اب روڈا کے اندر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر اب یہ یہ ہے راوی اربن ڈیولپمنٹ ویب سائٹ کی ویب سائٹ سے ہم نے سکرین شوٹ لیا ہے اس کے اندر انہوں نے اپنا ایریہ گوگل میں سرچ کر کے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کا سپیسیفائیڈ ایریہ ہے وہ ایریہ کیا ہے وہ سکرین شوٹ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں کہ ان کا اوورال ایریہ جو ہے اتھارٹی کا وہ کون سا ہے اب یہ یہ والا ایریہ جو بلیک کلر میں نظر آ رہا ہے یہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایریہ ہے اور یہ ایک سپیسیفائیڈ ایریہ ہے جو کہ جہاں پہ اب لازدوں ہیں یا ایکشن اگر اتھارٹی نے کوئی کرنا ہے تو وہ روڈہ ہی کر سکتا ہے اب اس ایریہ کو ہم تھوڑا زوم ان کر کے دیکھتے ہیں کہ پارک ویو کی لینڈ اس ایریہ میں ہے کے نہیں تو جب آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر رائٹ سائٹ پہ ٹھوکر نیاز بیک اور نیچے بیریہ ٹاؤن کا ایریہ ہے اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ پارک ویو بھی آتی ہے اب اس کو میں اگر مزید تھوڑا زوم ان کروں تو یہ والا ایریہ جو ہے یہ پارک ویو کا بنتا ہے وہ چھوٹا سا میپ وہاں پہ ریور ایج کا بھی نظر آ رہا ہے تو مطلب اوورال یہ جتنا بھی اب پارک ویو کا ایریہ ہے یہ سارا کا سارا روڈہ کے اندر ہے راوی اربن ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے اندر ہے اور اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے جو پارک ویو کی اونر ہیں عبدالعیم خان صاحب اگر آپ نے انہوں نے جو ریپلائے کیا تھا عمران خان صاحب کو جو الیگیشنز ان پر لگائے تھے اس کے اوپر جو علیم خان صاحب نے ریپلائے کیا تھا اس کے اندر انہوں نے ان کو کہا تھا جی کہ ویسے بھی اب یہ لینڈ روڈہ کے اندر ہے مطلب وہ خود بتا چکے ہیں کہ یہ لینڈ روڈہ کے اندر ہے اور اس میں ان کے اگزیکٹ ورڈز تھے کہ اگر روڈہ جو ہے وہ دریا کے کنارے اپنا ایک شہر بنا سکتا ہے تو دریا کے کنارے ان کی سوسائیٹی کیوں نہیں بن سکتی اب یہ جو ویوز روڈہ کا پروجیکٹ ہے رابی اربن ڈیویلمنٹ تھوٹی کا یہ 1948 کا پروجیکٹ ہے اور ویدن سیونٹی سیونٹی ٹوی سیونٹی فائی فیئرز تقریباً کافی گورنمنٹ نے ٹرائے کی تھی کہ رابی کے کنارے ہم ایک شہر آباد کریں اس کے لیے 2013 میں بھی ورکنگ ہوئی تھی بٹ جو پراپر ورکنگ ہوئی وہ جو پی ٹی آئی کا دور تھا عمران خان صاحب کا اور عثمان بزدار صاحب کا اس کے اندر جو ہے وہ ورکنگ ہوئی اور ایک آثورٹی بھی بن گئی اور روڈہ نے اپنا کام بھی کرنا شروع کر دی اور چہار باگ کے نام سے ایک پروجیکٹ بھی ان کا جو ہے وہ چل رہا ہے اور ابھی تک یہ آثورٹی موجود ہے اب روڈہ نے بھی اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کے ایک پمفلٹ دیا ہوئے جو کہ آپ کو ان کی ویب سیٹ سے مل دائے گا اب روڈہ نے جو ایک ان کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ سوسائٹیز کے خلاف جو کہ چھوٹی سوسائٹیز تھی ان کے خلاف ایکشن لیا ہے جو زیادہ ڈیویلپ سوسائٹیز نہیں تھی بلکل چھوٹی لوگوں کو ان کا نام بھی نہیں پتا بٹ ان کے جو ڈوزیر ہیں ان کا جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے اندر انہوں نے منشن کیا ہے کہ ہم اگر کوئی بیچ میں روڈہ کے ایریا میں گاؤں آ رہا ہے یا کوئی انڈسٹری آ رہی ہے یا ایون کوئی سوسائٹی آ رہی ہے تو اگر وہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتی ہے تو ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہیں گے مطلب انہوں نے کہا کہ ہم کسی کا گھر نہیں توڑیں گے اور یہ اکثر جو جو آثورٹی کے لوگ ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی کا گھر نہیں توڑیں گے یا کسی کی جو لینڈ ہے اس کو ہم زبردستی نہیں لیں گے اگر ہم لیں گے تو اس کو ہم خریدیں گے اب جو اس کا فیز ون ہے روڈہ کا اس پہ تو کام چل رہا ہے اور یہ تقریباً راوی سائفن سے لے کے اور چونگ موننوال تک فورٹی فور کلومیٹرز کا ایریا دریا کے کنارے کہ جہاں پہ دریا کو انہوں نے ایک نہر کی شکل دینی ہے اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ ایک شہر آباد کرنا ہے اب یہ جو پاک ویو کا ہے یہ پاک ویو تو تقریباً دوسرے فیز کی اندر آتا اس کے اور یہ بہت لمبا پروجیکٹ ہے چالی سے پچاس سال بھی اس پروجیکٹ کو لگ سکتے ہیں تو اب ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتا ہے تو اس کو ہم توڑیں گے نہیں مثلا ان کے رولز اینڈ ریگولیشن جو سوسائٹیز کے لیے ہیں وہ یہ ہیں کہ گلیاں تھرٹی فیٹس کی ہو اور مطلب بلکل آگے سے دیوار نہ کھڑی کی ہو جگہ چھوڑی ہو مطلب وینٹیلیشن کے لیے جو آلریڈی پارکیو نے ان رولز کو فالو کیا ہو آپ کو ایون ڈائمنڈ اور پلاتینم بلک میں بھی جا کے جو سب سے چھوٹی گلی کی ویٹس ہے وہ تھرٹی فیٹس ملے گی مطلب الڈی اور روڈا دونوں کے جو رولز ہیں اس کو پارکیو ہر طرح سے فالو کر تو ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ روڈا کے ڈوزیر کے اندر یہ لکھا ہو ہے جو آلریڈی گھر بن چکے ہیں ان گھروں کو جو ہے وہ نہیں توڑا جائے گا اور اگر فیوچر میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی روڈا ایکشن لیتا ہے اس کے خلاف تو اگر کوئی سوسائٹی اس کو فالو کر رہی ہے چاہے پاک ہی ہے یا کوئی اور بھی ہے تو وہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے لیکن روڈا کے جو ہے ڈوزیر اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو سوسائٹیز آلریڈی لڈی اے سے پرووڈ ہوں گی انہیں بھی کچھ نہیں کہا جائے گا تو مطلب یہاں پہ ایک پوائنٹ تو یہ بھی ہو سکتا کہ جو لڈی اے سے پرووڈ نہیں ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا تو اب یہ دونوں پوائنٹ جو ہیں وہ کانٹر آپس میں ڈیفرنٹ ہیں اور اس کے اندر اب ایک تو لڈی اے والا پوائنٹ ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی کی گھر نہیں توڑا جائے گا اور یہ ہمیں فیوچر دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ اتھارٹی فیوچر میں رہتی ہے تو پھر اس کے خلاف جو سوسائٹیز ہیں جو بھی سوسائٹیز ہیں اس میں آ رہی ہیں تو ان کا کیا ہوگا تو ابھی اس پہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے زیادہ میں اس چیز کو بیٹے جیہی دوں گا کہ چاہے یہ اتھارٹی آگے فیوچر میں رہتی ہے یا پھر یہ جگہ دوبارہ سے ال ڈی اے کے پاس ہی واپس آتی ہے مطلب اگر روڈہ آتھارٹی کو ختم کر دیا جاتا ہے اور ال ڈی اے کے پاس دوبارہ یہ جگہ واپس آ جاتی ہے تو جتنے بھی پارک ویو کے اندر روڈز ہیں یا پارکس ہیں یا مساجد ہیں یا دو تین بلوکس کے لیے ایک پانی کی ٹینکی جو بھی ال ڈی اے کی ریکائرمنٹ ہوتی ہیں اس کو تو الڈی اے کی ریکائرمنٹ ہوتی ہیں اس کو تو الڈی اے کی پارک ویو جو ہے وہ اپروف کر رہا ہے مطلب گھر شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نقشہ دیکھیں تو نقشہ تو وہی ہے جو ال ڈی اے کے رولز کے مطابق ہے تو اس میں کوئی ایسا پریشان ہونے کی ضد نہیں ہے اور یہ اتنا میسیف پروجیکٹ ہو چکا ہے اتنا بڑا پروجیکٹ ہو چکا ہے کہ اللہ خیر کرے کہ مطلب فیوچر کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ ہو کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو وہ اس کو پلس پائنس کرنے کے لیے ایک دفعہ سوچیں گے ضرور اور چاہے ال ڈی اے رہے چاہے روڈا رہے جو ہے اپروفل یہ انشاءاللہ فیوچر کے اندر یہ لوگوں کی نیڈ ہے وہ سوسائٹی کو ملنی ملنی ہے اب آپ یہ جو گیس کا اور الیکٹرسٹی کا اکثر لوگ کہتے ہیں تو الیکٹرسٹی کا تو ایشوز ہے لیکن یہ ہے کہ اب جو حالات ہو چکے ہیں ویسے بھی تو الیکٹرسٹی کے بلز تو اب سوسائٹیز میں کیا ہر بندے کو اسی طرح سے آ رہے ہیں گیس کا ایشو ویسے پرل ہور میں چل رہا ہے تو یہ ہم ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے ایسی تمام سوسائٹیز جن کے پاس گیس کی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے ریزیڈنٹس کو وہ گیس دیں انٹی لاننے سے وہ خود کوئی الپی جی پلانٹ لگا لیں تو اس کے طرح ریزیڈنٹس کو جو ہیں وہ وہاں سے وہ گیس دیں تو یہ انفرمیشن آپ کے لیے ہونا بڑی ضروری ہے آپ ال ڈی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ روڈا کی ویب سائٹ پہ جا کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں یہ جو سکرین شورٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیئے ہیں آپ ان کو وہاں پہ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں اور نو ڈاؤٹ یہ ضرورت ہے لوگوں کی کہ لوگوں کو گیس بھی ملے اور وابڈا کی الیکٹری سٹی بھی ملے بٹ اس کے لیے جو ہے وہ جو پہلی اپرووول ہے وہ سوسائٹی کو ان میں سے کسی اتھارٹی سے لینی پڑے گی اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں سوسائٹی منیجمنٹ سے کہ وہ اس پہ ورک آؤٹ کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اور اپنے جو میمبرز ہیں ریزیڈنٹس ہیں ان کو وہ فسیلیٹیٹ کریں گے اور اس کے لیے نو ڈاؤٹ وہ ورکنگ کر بھی رہے ہوں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ورکنگ ہمیں فیوچر میں نظر آئے گی تاکہ ریزیڈنٹس ہیں تو یہ باتیں اکثر آج کل کے جو ینگ یوٹیوپرز آئے ہیں جن کو کچھ پتا بھی نہیں ہوتا اور وہ اس طرح سے بتاتے رہتے ہیں یا جو ڈیلر حضرات ہیں اپنے وقتی منافعے کے لیے وہ آپ کو شاید مس گائیڈ کرتے ہیں تو یہ انفرمیشن آپ کو پتا ہونی چاہیے جو کرنٹ سیناریو ہے اس کے اندر جو پاک ویو کی جگہ ہے وہ روڈہ کے اندر ہے وہ الڈیے کے اندر نہیں ہیں اور آپ یہ روڈہ کی ویب سائٹ سے بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ جو پاک ویو کی لینڈ ہے وہ روڈہ کے اندر ہے بٹ اوورال جو آپ کے دل میں فیر ہوتا ہے لوگوں کے پتہ نہیں کل کو گھر بنا لیں گے تو کیا ہوگا تو جو روڈہ کی مطلب ان کے ڈوزیر کے اندر جو منشن ہے جو ہمارے رولز کو فالو کرے گا ہم اس کو اپروول دے دیں گے تو اپروول کے لیے جو ان کے رولز ہیں اس کو تو پاک ویو آلریڈی پورا کر رہے تو انشاءاللہ خیر کرے یہ اپروول بھی ہو جائے گی ہاں جو ایشو ہے وہ ایشو ہم اکثر ویڈیوز کے اندر ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ دریا کا ایشو فلڈ ویسے تو پچھلے بیس پائیس سال میں جو ہے وہ اس طرف نہیں آیا بٹ ایک ڈر رہتا ہے لیکن اس کے لیے بھی جو رنگ روڈ کا ہے صدرن لو پیسل فور اس نے یہاں سے پیچھے سے گزرنا ہے یہ آپ کو گوگل سے بھی میپ مل جائے گا رنگ روڈ کا یا رنگ روڈ کی ویب سائٹ سے مل جائے گا یا ال ڈی اے کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا کہ جو رنگ روڈ کا صدرن لو پ فور ہے ابھی تک صدرن لو پ ثری جو کہ بیریئر ٹاؤن تک ہے وہاں تک تو بن چکا ہے بٹ صدرن لو پ فور جو ہے وہ اس نے پاک ویو کی بیک سائٹ سے گزرنا ہے تو اگر وہ پاک ویو کی بیک سائٹ سے گزر جاتا ہے جو کہ ایکسپیکٹیڈ ہے کیونکہ آلریڈی لوہور کے ماسٹر پلین کے اندر وہ ایڈیڈ ہے تو پھر جو ہے یہ ہمارا جو ڈائمنڈ بلوک ہے یا پلاتینم بلوک ہے یا ایون آورسیز بلوک ہے یہ کافی حد تک اس تھریڈ سے بھی پچ جائیں گے تو ویرز دیکھ یہ چھوٹی سی کاوش تھی آپ کو ریالیٹی بتانے کے لیے کہ ایکچولی ریالیٹی ہے کیا جو کافی زیادہ لوگوں کو اس وقت نہیں پتا ڈیلر حضرات کو نہیں پتا کہ یہ جگہ اب روڈا کے اندر ہے یہ الڈی کے اندر نہیں ہے تو ہم امید کرتے ہیں جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس طرح کی کئی اور ویڈیوز انشاءاللہ ہم آپ کے لئے انفرمیٹیو لے کے آئیں گے اور جو ہمارے بھائی ڈیلر حضرات ہیں وہ اگر کومنٹس میں آکے ہمیں گالیاں بھی دیتے ہیں تو ہم تو اس پہ بھی کہیں گے ان کی میربانی ہے بٹ یہ انفرمیشن شاید اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی اور صرف اپنے چھوٹے سے مارجن کے لیے لوگوں کو مزگائیڈ کر دیا جاتا ہے اور پھر لوگ بعد میں جو ہے وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اللہ حافظ